اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و آفیت ہوں گے اور اپنی طبیعت کی حفاظت کرنے میں کوئی پوتا ہی نہ ہوتی ہوگی اللہ کرے کہ ہم تمام راہ راست پر چلیں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کے مہنے میں سومسلا کے بابن ہو جائیں کرونا کے سلسلے میں تو آپ کو خبریں ملتی ہوں گی انہیں میں پھر جہرانا نہیں چاہتا آج صرف راشتر سہارا روز نامی کا اداریہ اور اخبار زربین آپ کی جانکاری کے لیے پر دیتا ہے سنیے گا اخبار زربین بھوکے کے لیے روکی روٹی بھی نیامت ہوتی ہے بھوکے کے لیے روکی روٹی بھی نیامت ہوتی ہے اچھی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے سخابت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسا گمبت پر اخبوٹ کرنا قلوس ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف پیار اور محبت پر استوار کیا جاتا ہے اچھی اور نیک آداد نرم اور شیرین گفتگو بہت سی مشکلیں آسان کر دیتی سب سے حلال لقمہ او ہے جو اپنی کوشش سے ملے قرض عزت اور دین کو کم کر دیتا ہے اب آئیے روزنامہ راشت سہارا کا آج کا اداریہ دیکھیں کرونا کی دوسری لہر اور بے روزگاری ہندوستان بھر میں جس تیزی سے کرونا کی دوسری لہر اپنا خیر برسا رہی ہے اسی تیزی سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے سنٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق اس سال بے روزگاری کی شرح راوان اپرل مہینے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ بے روزگاری دیہی علاقوں کی بنسبت شہری علاقوں میں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اپرل دو ہزار اکیس میں بے روزگاری کی شرح سون پائنٹ ون فیصد سے زیادہ ہو گئی جبکہ گزشتہ مہینہ مارچ میں یہ شرح سکس پائنٹ فائنٹ فائنٹ فیصد تھی۔ اپرل میں شہری علاقوں میں بے روزگاری کی شرح 8 فیصد کی ستہ سے پہنچ گئی جبکہ مارچ میں یہ سون پائنٹ ایٹ فور فیصد ہے۔ دیہی علاقوں میں بے روزگاری کی شرح یہ پرل میں اب تک 6.7 فیصد پتہ ہی گئی ہے جبکہ مارچ میں یہ 6.18 فیصد تھی۔ شہری روزگاری پر کرونا انفیکشن کی دوسری لہر کا اثر مارچ سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے مہراشتر گجرات پنجاب 36 گڑھ متع پردیش جائیسی ریاستوں کے مختلف شہروں میں جزوی طول پر لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کی وجہ سے بھی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا۔ بلخصوص امال، ریسٹوراں، بار، جیسے عوامی مقامات پر کرونا لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کی وجہ سے شہری مرازمتوں میں تیزی سے کمی آ رہی ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف مکمل لاک ڈاؤن کے قوف کی وجہ سے تاریکین بطن مزدوروں کی بھاری تعداد ایک بار پھر ہجرت شروع کر چکی۔ جس کی وجہ سے چھوٹے شہروں میں روزگار انقا ہو گیا ہے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے مہاراشترا، دہلی اور دیگر مقامات سے ہزاروں تاریکین بطن مزدوروں کو نخل مکانی کرنا پڑا تھا۔ اس بار تو صورتحال اور بدتر نظر آئے ہیں۔ مہاراشترا میں لاک کا کرفیو لگایا گیا ہے۔ جبکہ دن کے وقت کام سے باہر جانے والوں کے لئے سخت پابندیاں اور خوائے تائی کی گئے ہیں۔ اس کے حلابہ ویکنڈ لاک ڈاؤن لگانے سے صورتحال زیادہ سنگیر ہو گی۔ پچھلے لاک ڈاؤن کے بعد ملازمتوں یا دیگر کام نہ ملنے کی وجہ سے بیشتر تاریکین بطن مزدور اپنے آباری شہر لگ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ مزدور چھوٹے یا درمیانے درجے کی سناتوں کے حلاوہ، چھوٹی فریکٹریوں، ورک شاپ، گو داموں، ہوتلوں، ریسٹوران، ڈیلیوری چائن بڑے اور چھوٹے دفاتیو تجارتی اداروں، اور یہاں تک کہ بڑی گورتہ، دکانوں، شاپنگ سنٹر بغیرہ میں بھی کام کرتی تھی۔ لیکن نئے سرے سے لاک ڈاؤن لگائے جانے کی وجہ سے اب ان کا یہ روزگار بھی چھن رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے خچے کے ترمیان بمبیا اور تہلی کے رینوے اسٹیشنوں پر بھاری بھیڑ دیکھی جانے گی۔ اگر وہاں مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر آنا اور جانا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے ہی تاریکین وطن مزدوروں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا۔ اس ہجرت کی وجہ سے بھی ملک میں بے روزگاری کا ایک توفان آ چکا ہے۔ مزدوروں کی حالت تو پہلے سے ہی اب تک تھی۔ بزشتہ سال لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد سے مزدوروں کی حالت بہتر بنانے کی کاروائی کی جانے چاہیے تھی۔ لیکن اس کے پر خلاف حکومت غیر منظم شعبے کے مزدوروں کو معاشی تحفظ فرامن کرنے میں ناکام لگی۔ ملک میں سب سے زیادہ مزدور اور کامگار اسی غیر منظم شعبے سے وابستہ ہے۔ اور جزوی لاک ڈاؤن یا لائن کلفیوں کی اثر سے ان کی روزگار بھی چھن گئے۔ کورونا کے بڑھتے اثرات اور بے روزگاری کی وجہ سے ملک کی اکثریت قوف و حراث میں مبترا ہو گئی۔ سیاہت سے لے کر کوٹلوں اور لیر لائنز تک کے شعبے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ چھوٹی سناتوں کو کتالہ لگایا گیا اور ایک ہی جھٹکے سے لاکھوں لوگ سڑک پر آ گئے ہیں۔ ستر لاکھ سے زیادہ پی اف آکانس بند ہو گئے ہیں۔ ایسے میں حکومت کو پوری سنجیدگی کے ساتھ جہاں کرونا سے نپٹنے کی ضرورت پر زون دینا چاہیے۔ وہیں اب آپ میں پیدا ہونے والے خوف دھراس کو دور کرنے اور بے روزگاری کے خطرے سے نپٹنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر جلد ہی بے روزگاری کو کم نہیں کیا گیا تو یہ مسئلہ کرونا بابا سے بھی زیادہ سنگی ہو جائے گا۔ تو دیکھئے اس ادارے میں بہت سے باتیں کہیں گئیں جن پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کرونا سے پھر سے آ گیا کئی جگہوں پر اس کی اثرات بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ ہسپتاروں میں بیٹ نہیں مل رہے ہیں اور جب موت واقع ہو جاتی ہیں انہیں جفنانے میں بھی دشواری پیدا ہو گا۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے ٹی وی چینلوں کے سریے کہ بھارڑا سے بھوپات اور کئی جب ہونے ہیں۔ موت واقع ہونے کے بعد انہیں دفنانے یاد جلانے میں بھی کہ انہیں دشواری پیشا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا سکر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دل جھڑکتا ہے۔ حالات قراب ہو رہے ہیں۔ کئی جب ہوں پر اس کی احتیاط کی سوا اور حسولوں پر عمل کرنے کی سوا ہمارے پاس بولی چالہ نہیں لائے۔ بس ان تمام چیزوں پر نظر کرتے ہیں۔ عبادت کا احتیاط برنے کی برکنے کی ضرورت ہے۔ خدا کریں کہ اللہ نے احتیاط برکنے کی توفیق خطا کریں۔ خدا حافظ، فی عمال اللہ